السلام علیکم میری یوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں بہت ہی ایزی سی ریسپی کاریمل پاپکونز کی تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ڈیٹ ٹیبل سپون بٹر ڈال لیا ہے پین کے اندر اور اس کے جو ہے وہ تھوڑے سا ملٹ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اب جو ہے یہ ملٹ ہو رہا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ آئل یا گھی کا استعمال بھی اس میں کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک کپ میرے پاس جو ہے وہ کونس ہے ٹرائے کونس ہیں یہ ایزی لی مارکٹ سے مل جاتے ہیں تو اب جو ہے وہ میں نے ان کو ڈال لینا ہے سارے کے سارے میں نے اس کے اندر پین کے اندر ڈال دیئے ہیں اب ان سب کو اس بٹر کے اندر میں اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ جو ہے وہ ہر ایک دانے کے اوپر اچھے سے بٹر اپلائے ہو جائے تو بیورد اس سے پہلے بھی میں ایک بار کاریمل پاپکونز بنا چکی ہوں اس کی ریسپی اگر آپ کو چاہے تو آئے بٹن میں اس کا لنک بھی میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے اس ریسپی کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اچھے سے جو ہے میں ان سب کو مکس کر رہی ہوں بٹر کے اندر اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہو چکے ہیں اب میں اس کے اوپر سب پہ اچھے سے بٹر اپلائے ہو چکے ہیں اب میں اس پہ لیٹ لگا کے اسے جو ہے وہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی پھولنا شروع ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے والا جو میں نے بنایا تھا تو اس میں جو لیٹ تھا وہ اس طرح سے گلاس کا نہیں تھا تو اس میں یہ سب جو ہے وہ نظر نہیں آرہا تھا بٹ یہاں پہ جو ہے اسے میں بہت انجوائے کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے پوپ کونز پھول رہے ہیں تو اسی کے ساتھی میں نے فلیم جو ہے میڈیم سے ہائے کے درمیان میں رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ ہائے نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے دن ہو چکے ہیں اب فلیم میں نے بلکل لو کر لی ہے اور جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دن ہو چکے ہیں اور اب میں فلیم کو بند کر لوں گی اور ان کو نکال لوں گی اب میں نے یہ سارے کے سارے نکال لی ہے اور بہت زبردست سی خوشپو آ رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ سارے ہو چکے ہیں دن اور اب ہم اس کا بناتے ہیں کیرمل تو جو ہے میں ابھی کھانا میں نے شروع کر لیے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اس کا کیرمل بنانے کے لیے میں یہاں پہ اگین جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون بٹر لے رہی ہوں آپ چاہے تو آپ کھی کا استعمال یا اوئل کا استعمال بھی کر سکتے لیکن بہت تھوڑی کونٹیٹی میں کیجئے گا اب جو ہے وہ اسی کے ساتھ یہ بٹر جیسے ہی میرا تھوڑا سا ملٹ ہوتا ہے تو میں اس کے اندر جو ہے وہ شگر ایٹ کر لوں گی شگر یہاں پہ میں ایک کپ یوز کر رہی ہوں تو اسی کے ساتھ میں نے شگر ایٹ کر لی ہے اب اسے جو ہے وہ مکس کر لوں گی تاکہ بٹر کے ساتھ شگر اچھے سے مکس ہو جائے اور جو ہے وہ شگر کے ملٹ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اگر آپ شگر کو زیادہ پکائیں گے تو شگر کا کلر تھوڑا سا ڈارک پراؤن ہو جائے گا جس طرح کا اگر آپ کو کلر ڈیزائر چاہیے تو آپ اسی طرح کا اس پر کلر لاسکتے ہیں تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ اسے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور اس پین کے اپر جب تک یہ پک رہا ہے تو میں دوسری سائٹ پہ اگین جو ہے وہ پاپکن بنا رہی ہوں اور پاپکن تو اگر آپ شگر کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ تک پکائیں گے تو شگر جو ہے وہ ڈارک ہو کے کڑوی ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو اس کا کلر کتنا چاہیے تو یہاں پہ میری شگر جو ہے وہ آلموسٹ میلٹ ہو چکی ہے اس میں جو ہم نے بٹر ڈالا تھا بٹر کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی زبردہ سے شائننگ آ رہی ہے اب اسے اچھے سے مکس کرتے رہیں گے ساتھی ساتھ میں آپ کو دکھا دے تو اس کے اندر ابھی بھی دانہ موجود ہے یہ دیکھیں آپ تو اس دانے کے بھی ملٹ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اس میں کوارڈر ٹی سپون میں نے نمک اٹ کر لیا ہے تاکہ جو ہے ہماری شگر کو وہ بیلنس کر سکے ہم نے پاپکن بناتے وقت اس میں نمک اٹ نہیں کیا تھا تو اسی وجہ سے میں اس میں نمک اٹ کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیں میری شگر پوری ملٹ ہو چکی ہے اچھے سے اب میں اس کے اندر بیکنگ سوڈا اٹ کر لوں گی بیکنگ سوڈا جو ہے وہ میں ون فور ٹی سپون استعمال کر رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ جیسے ہی ہم نے اس کے اندر سوڈا ڈالا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے کہ تیزہ بردہ سی جھاگ آنا شروع گیا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو بس جو ہے وہ اب یہ ہمارا ڈن ہو چکا ہے اب ہم کرتے ہیں فلیم کو بن اور جتنے بچوں ہمارے پاپکونز ہیں ان سب پہ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو چولے کو میں نے بن کر لیا ہے اب ہم پاپکونز کو کسی بڑے برطن میں موف کر لیتے ہیں تاکہ مکسنگ آرام سے ہو جائے تو میں یہاں پہ بہت تھوڑے کونٹیٹی میں یہ ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے تو اتنا میٹھا مجھے نہیں اچھا لگتا اسی وجہ سے میں اس میں کام ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو آپ زیادہ میٹھا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سارا کا سارا بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں بہت وہ بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ان سب پہ اچھے سپلائے کر لیں گے تھوڑا سا میں اور ڈال لیتی ہوں اس کے اندر جو جگہ مجھے تھوڑا سی خالی لگ رہی ہے وہاں پہ تو دیکھا آپ نے کتنا ہی آسان ہے ان پوپکونز کو بنانا تو اب اسے میں جو ہے وہ سرونگ بال کے اندر نکال لیتی ہوں تو ابھی یہ جو ہے گرم ہے اسی وجہ سے تھوڑا سا سٹکی سا ہو رہا ہے بہت یہ جیسے ہی تھوڑا سڈھنڈے ہو جائیں گے تو ان میں سے یہ سٹکنس ختم ہو جائے گی یہاں پہ یہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ اس پر اپلائی نہیں کیا ہے تو بہت ہی زبردست کرسپری کرنچی بہت مزے کے بنے ہیں اور ٹیس بھی بہت اچھا ہے ان کا اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انچاللہ ملتی ہے ایک نئی اور بہت ہی آسان سی ریسیپی لے کے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کے بٹن پر کلک کر لیجئے آپ کی سپورٹ میں لیے بہت مائنے رکھتی ہے اللہ حافظ وی امان اللہ